دلی میں اکسیجن کی کافی کمی محسوس ہو رہی ہے دلی کی اس وقت ضرورت سات سو ٹن کی ہے اس کے مقابلے میں تین سو تیس تین سو پینتیس ہی پہنچ رہی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب کرونا کی دوسری لہر نے دلی والوں کی ساسوں کو مشکل میں ڈال رکھا تھا تو دلی کے مکہ منتری نے اکسیجن کو لے کر کیندر کے خلاف مورچہ کھول دیا تھا دلی سرکار کی اور سے لگاتار اکسیجن کی مانگ کی جا رہی تھی لیکن اب جا کر یہ خلاصہ ہوا ہے کہ دلی کو جتنے اکسیجن کی ضرورت تھی مکہ منتری اس سے چار گناہ اکسیجن کی مانگ کر رہے تھے کیونکہ دلی ہے آپ لوگ ہو میڈیا ہے شور مچا رہا ہے اکسیجن نہیں اکسیجن نہیں اکسیجن نہیں ہے پتہ لگا کہ یہاں اکسیجن کی عوشکتہ نہیں اس کے وجہ سے جنتہ میں بھی پینک ہوا لیکن سرکار نے اس نے کیا اس سمیچ جھوٹ بولا وہ نہیں دیکھا سرکار نے جتنا کام پورا کیا اس کے بعد کیا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہوئی ہیں یہ بہت ہی پڑا پاپ کیا ہے سوال کھڑے ہو رہے ہیں ویواد بڑھ رہا ہے تو دلی کے سی ایم کہہ رہے ہیں میرا گناہ میں اپنے دو کروڑ لوگوں کی ساسوں کے لیے لڑا جب آپ اپنی چناوی ریالی کر رہے تھے میں رات بھر جگ کر اکسیجن کا انتظام کر رہا تھا لوگوں کو اکسیجن دلانے کے لیے میں لڑا گڑ گڑایا لوگوں نے اکسیجن کی کمی سے اپنوں کو کھویا ہے انہیں جھوٹا مت کہیے انہیں بہت برا لگ رہا ہے دراصل دلی میں اکسیجن کی کمی کا معاملہ سپریم کورٹ تک بھی پہنچا تھا دیش کی سب سے بڑی عدالت نے ٹاسک پوسٹ کا گٹھن کیا تھا تاکہی ویواد کی حقیقت سامنے آ سکے اکسیجن کلت پر بنی ٹاسک پوسٹ نے جو ریپورٹ دی ہے اس میں لکھا ہے کہ دلی کو جتنی اکسیجن کی ضرورت تھی سرکار نے اس سے چار گناہ کی مانگ کی ریپورٹ کے مطابق دوسری لہر کے وقت دلی کو قریب تین سو میٹرک ٹان آکسیجن کی ضرورت تھی لیکن مانگ کی گئی قریب بارہ سو میٹرک ٹان ریپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ دلی سرکار کی غیر ضروری مانگ کا خامیازہ بارہ راجیوں کو بھگتنا پڑا یعنی بارہ راجیوں کی آکسیجن سپلائی کم کرنی پڑی دلی سرکار جتنی آکسیجن کی مانگ کر رہی تھی اتنی آکسیجن کے بھندارن کا انتظام کرنا سرکاری تنتر کے بس کی بات نہیں تھی ٹانکر اگر کھالی کرنے ہوتے تو سرکار کے پاس اسے ڈم کرنے کا کوئی انتظام نہیں تھا ریپورٹ کا مجبون سامنے آنے کے بعد بی جے پی نے دلی سرکار کے خلاف مورچہ کھول دیا ہے وہیں دلی سرکار ریپورٹ کے وجود پر ہی سوال کھڑے کر رہی ہے سپریم کورٹ میں ایک آنکھڑا رکھا گیا تھا کہ کس پرکار دلی اور ممبئی کے بیچ میں اتنے ہی کیسز ایک دن کا می تین تاریخ کا مائی تین تاریخ کو ممبئی کے اندر کورونا پوجیٹیف کیس 92,000 تھے اور دلی میں 95,000 تھے دونوں کے لگ بھگ برابر ہے مگر ممبئی کو جو آکسیجن ریکوائرمنٹ تھی وہ تھی 275 میٹرک ٹن اور دلی نے جو آکسیجن ریکوائرمنٹ ارون کجریوال جی کے مادیم سے کہا وہ 900 میٹرک ٹن کا تھا ممبئی دوستوں میں مینج کر سکتی ہے اتنے ہی مریجوں کا اور دلی میں 900 میٹرک ٹن کیوں کیونکہ کیونکہ اس لیے تاکہ آکشیپ لگایا جا سکے بی جے پی ہیڈکوائٹر میں بیٹھ کے کوئی منگہنت ریپورٹ بناتی ہے اور پھر اس کو جاری کر کے کہتی ہے یہ آکسیجن آڈٹ کمیٹی کی ریپورٹ ہے شرم آنی چاہیے بھارتی جنتہ پارٹی کے نتاؤں کو یہ مہا جھوٹ بولتے ہوئے ڈی جے پی ہیڈکوائٹر میں بیٹھ کے ریپورٹ بناتے ہو اور اس کو آکسیجن آڈٹ کمیٹی کی ریپورٹ کہتے ہو اگر آکسیجن آڈٹ کمیٹی نے کوئی ریپورٹ بنائی ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی کے نتا اور تدھا کثیت بڑے بڑے نتا جو کیندری منتری ہیں وہ ریپورٹ جاری کریں اور بتائیں کہ اس پہ کہاں ہے آکسیجن کمیٹی ریپورٹ سائن تاس فوس کی ریپورٹ میں جن اسپطالوں پر سوال اٹھائے گئے ہیں ان میں نجی اسپطالوں کے ساتھ چار سرکاری اسپطال بھی ہیں اب دیکھنا ہوگا کہ ریپورٹ پر سپریم کورٹ کا کیا رخ رہتا ہے ڈلی سے سنجے شرما کے ساتھ آج تک گیورو